اسلام علیکم ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے ہیں آپ دو پر بارہ بات چکے ہیں خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زخور لولہ بی تفصیلات سے پہلے اہم سرکھیوں پر ایک نظر بی جی پی جمو کشمیر کو ملا نیا صدر ستھ شرمہ جمو کشمیر بی جی پی کے نئے صدر مقرر سرینگر میں بی جی پی کور کمیٹی کا اجلاس آج جب اجلاس میں لیڈر آپ اپوزشن کا ہوگا انتخاب اسمیر اجلاس سے پہلے نیشنل کانفرنس کے بھی اہم میٹنگ وزرحالہ عمر ابداللہ کے صدارت میں ہوگئے میٹنگ جمو کشمیر اسمیر کا پہلا اجلاس کل صبح دس بجے سپیکر کا ہوگا انتخاب میروائز یوسف شاہ کے فرزن میروائز محمد احمد پاکستان میں انتقال کر گئے گائے بانا نماز جنازہ سرینگر میں کل ادا کی جائے سرکیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑے اور اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتا دی کہ جمو کشمیر باہرتیہ جنتہ پارٹی کو نیا صدر ملا ہے ستھ شرما کو جمو کشمیر بی جی بی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے جبکہ رویندر رینہ کو بی جی بی کی نیشنل ایکزیکیٹیو ممبر مقرر کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور بڑی تبدیلی باہرتیہ جنتہ پارٹی جمو کشمیر میں جہاں پر بی جی پی جمو کشمیر کو نیا صدر ملا ہے ستھ شرما کو نئی زمداری دی گئی ہے انہیں بی جی پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے جو صدر تھے رویندر رینہ انہیں نیشنل ایکزیکیٹیو ممبر مقرر کیا گیا ہے اور اس سوالے سے بازابتہ طور پر پارٹی ہائی کمان نے اس سوالے سے حکم نامہ جاری کیا ہے آپ کو بتا دی کہ پارٹی ہائی کمان نے اس سوالے سے حکم نامہ جاری کیا ہے اور بی جی پی جمو کشمیر کو نیا صدر ملا ہے ستھ شرما کوئی زمداری سوپی گئی ہے جبکہ رویندر رینہ کو پارٹی کی کومی کمیٹی کے رکن کا ممبر انہیں بنایا گیا ہے اور آپ کو بتا دی کہ بی جی پی کے کومی جنرل سیکیٹری ارون سنگھ نے اس تقرری کا حکم جاری کیا ہے اس سے قبل رویندر رینہ جمو کشمیر بی جی پی کے صدر تھے لیکن وہ اسمیل انتخابہ دوزر چبیس میں انتخابہ حلقہ اسمیلی نوشیرہ سے وہ نائے وزرعالہ سرندر چودری سے وہ ہار گئے تھے اور فیلال یہ بڑی تبدیلی ہوئی ہے کہ بی جی پی جمو کشمیر کو نیا صدر ملا ہے اور ستھ شرمہ کو بی جی پی جمو کشمیر کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے اس حوال سے ستھ شرمہ نے کیا خوش کہا ہے وہ پہلے آپ کو سنا دیں اور اس کے بعد اس پر مزید بات چیت کریں پارٹی کے ہمارے سبھی سینئر لیڈرز کا جن کے مہادیم سے یہ پدھوہار جو ہے مجھے سوپا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے چناؤو میں ایک اتحاس رچا ہے کشمیر میں بھی پہلی بار بھاری ماترہ میں روڈ لیے اور پورے جمو کشمیر میں 26 پرتیشتہ مت لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ہے بتا دیا کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں پہلی بار اتحاس میں 29 سیٹوں کا جیتنا اور آج جو اتحاس رچا گیا ہے راستی دیکشی کا جو 29 سیٹیں ہیں 26 پرتیشت مت ہے اس کے لیے بھی میں پورے راشتی نیتر طب کا بھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پورا سمیں دیا اور جت کے چلتے ہی سب ہم لوگ سفر ہو سکے اور میں راستی دیکشی اور پناہ کینڈی نیتر طب کو بہت 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 کرنا چاہتا ہوں مجھے ان کا ایکسپیرینس ان کی سپورٹ مجھے ہمیشہ ملتی رہی گی ایسی طرح کے ساتھ اور مارٹی کے کارے کا کام چلیے ست شرمہ کو آپ سن رہے تھے اور کہیں نہ کہیں پاتی حای کمان کا شکریہ آدھا کر رہے تھے اور کیا رہے تھے کہ جو انہیں نئی زمداری سونپی گئی ہے اور وہ پارٹی کی بہتری کے حوالے سے کام کریں گے اس پر مزید بات چیت کریں گے نیوز روم چلیں گے جہاں سے سینئر جنرلسٹ وینود کمار ہمارے ساتھ ہے وینود جی بہت شکریہ جوائن کرنی کے لیے کس طرح سے آپ اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جمہور کشمیر میں آپ یو ایل بی کے الیکشن اور پنچائیت الیکشن ہونے والے ہیں اگلے سال میں تو اس سے پہلے یہ بڑی تبدیلی بارتیا جنتہ پارٹی میں نیا صدر مقرر کیا گیا ہے کس طرح سے آپ اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تبدیلی تو لگ بگ تیہ ہی تھی جو مانا جارہا تھا کافی لمبا سمیں ہو چکا تھا رویندہ رائنہ کو بطور آدھیاکش اور راشترز طرح پر بھی آدھیاکش چینج ہونا ہے تو سبھاوی سے بات یہ تبدیلی ہونی تھی لیکن ساتھ شرما کو گنایا جانا اس لیے بڑا ایمپورٹن تھا اور یہ ایشور کی آدھا تھا کہ آپ کی سیوائیں کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ ساتھ شرما کو ادھیاکش بنایا گیا اور رویندہ رائنہ کو راشتر کارکارنی کا صدر سے بنایا گیا بڑی بات یہ ہے کہ چیلنج ساتھ شرما کے لیے یہ ہے کہ کاری نہ کئی آنے والے دیروں میں آپ کو لکھنا ہوگا اسے دوہ دار چوبیس کے بیدان سبھا چونہوں میں پارٹنی نے اچھی کارکرتگی دکھائی ہے سب سے زیادہ ووٹ لیا ہیں بڑی پارٹی جس نے بیالی سیٹے لیا ہے اس سے ایک لہک چھوڑی زیادہ ووٹ زیادہ لیا ہے انتہی سیٹے بھی لیا ہے جو پچھلے دوہزار چودہ کے چونہوں میں سے چار زیادہ ہیں تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں پارٹنی نے پرفارم کیا اور یہ چیلنج بن جائے گا ساتھ سرما کے لیے کہ پارٹی آنے والے اگامی چناؤں میں اربن لوکر والیس کے چناؤں میں یا بیڈی سی کے چناؤں میں کتنا پرفارم کر پاکتے ہیں جی بلکل بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے اس بیچ اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دی کہ آہ سرینگر میں بی جی پی کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سرینگر سے جہاں پہ باجپاہ نے سنیل شرما کو حضب اقتلاف لیڈر منتخب کیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سرینگر میں اہم میٹنگ ہوئی ہے اور سنیل شرما کو لیڈر آف اپوزشن مقرر کیا گیا ہے بڑی اور اہم خبر اس وقت کی باہت شاہ جندہ پارٹی کے حوالے اس کی باجپاہ نے سنیل شرما کو حضب اقتلاف کا لیڈر منتخب کیا ہے اور اس حوالے سے سرینگر میں میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر سنیل شرما کو لیڈر آف اپوزشن منتخب کیا گیا ہے اور یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ کل جہاں اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوگا وہیں اس بیچ یہ بڑی خبر کہ سنیل شرما کو حضب اقتلاف کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے اور سرینگر میں یہ اہم میٹنگ ہوئی کور گروپ کی میٹنگ جس میں کئی بڑے لیڈرون شرکت کی خاص کر جو حال ہی میں مبصر بنائے گئے تھے تو رنچوگ پرالا جوشی ان کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پادر ناکسینی سے ایمیل اے سنیل شرما کو لیڈر آف اپوزشن منتخب کیا گیا ہے اس پر مزید بات چیت کریں گے سیدھا سرینگر چلیں گے گلستانی اس نمائندہ امران ناکسینی کو ہمارے ساتھ ہے امران بوچکرہ جوائن کرنی کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ سنیل شرما کو لیڈر آف اپوزشن منتخب کیا گیا ہے جی بلکل ظہور چکے کاربن ایسیمیلی کا پہلا اجناس سرینگر میں مدقید ہو رہا ہے اور اس سنیلے میں آج سرینگر کے اندر سیاسی جو گہمہ گہمی ہے وہ شروع ہوئی ہے اور پہلی پہلے مارننگ سیشن میں آج بیجے پی کی لیجسلیٹر پارٹی بیٹنگ ہوئی اور اس میں پرلات جوشی جو کہ یونین نشو ہے اور اس کے علاوہ تارون چوب جو کہ بیجے پی کے جمو کشمی کے انچان بھی ہے اور دونوں کو اپزرورز بنایا گیا ہے بیجے پی ہائی کمانڈ کی طرف سے جہاں تک بیجے پی کی لیجسلیٹر پارٹی کا تعلق ہے اور دونوں کی قیادت سببہ یارہ بجے سے ایک دیر پہلے ہے کہ نے ایک نہیں ہے جنٹی پہلے میٹنگ شروعی سے نگر کے اندر پرانا جوشی بھی موجود تھی ترمچھ بھی موجود تھی اترون چوبی موجود تھی اوٹ ساتھا جو بیجے بیجے پیر ایم ایم ایس ہے 28 ایم ایس او بی اس میٹنگ میں موجود ہیں ایس ایم فیکٹ ابھی میٹنگ جاری ہے اور فیلہا آپ نے بھی اس خبر کو بھرے کیا ہے کہ سنین شرمہ کو لیڈر نیجسلیٹر پارٹی کا لیڈر متفق کیا گیا ہے کیونکہ کل سیشن شروع ہونے والا ہے اور اس سنسلے میں پہلے سی بیجے پی ہائی کمانڈ کی طرف سے پرداد جوشی اور طرف جب کو یہ ذمہ داری سوکر سوپے گئی تھی کہ وہ بیجے پی کا لیڈر نیجسلیٹر پارٹی لیڈر کو متفق کریں گے تو فیلال ابھی بیجے جاری ہے کمیناکٹی جو کل سیشن شروع ہو رہا ہے اس سنسلے میں سنین شرمہ جو پارٹی نیجسلیٹر پارٹی کی نیجسلیٹر لیڈر وقتی ہوئے ہیں ابران آپ سے جانا چاہوں گا کہ کیا کوئی اور بھی نام اس ریس میں تھا جن کو لیڈر آپ اپوزشن کی طور پر دیکھا جا سکتا تھا یا یہی ایک نام تھا جس کو اب حتمی شکل دی گئی ہے اور اس کو منتخب کیا گیا ہے دراصل جو ہمارے پاس اطلاع تھی بیجے پارٹی سورسز درمیدر سنگھ رانا بیجے پی میں ایک میر فیس مقرر کیا گئے تھے جو پارٹی کے لیڈر لیکن چونکہ انفرچنیٹ کی ان کی ڈیٹھ میں ہے تو ان کی ڈیٹھ کے بعد ہی آپ سنین شرمہ اس لیے انہیں افلاحال لیڈیسلیٹر پارٹی کا لیڈر متقب کیا گیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سنین شرمہ ہے وہ بیجے پی کے پولیٹیکل ایفیرز جیٹے کے انچارڈ کیا کشمیر انچارڈ ہے اور بہت اچھی طرح سے یہاں کی سیاست کو جانتے ہیں اور حالی میں انہوں نے الیکشن بھی جیتا ہے اور خاص کر یہاں کی اچھی طرح انڈر سٹینڈنگ ہے معاملات کو جانتے ہیں اور کال سیشن بھی شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ کیا کس طرح سے وار کرنے کی جانتے ہیں میں سمجھ کہوں کہ وہ ساری چیزیں مندر نظر رکھتے ہیں بیجے پی نے یہ فیصلہ دیا ہے لیکن حالانکہ ابھی میٹنگ جاری ہے اور بھی کچھ اہم دیسی جس میٹنگ کے بعد سامنے آسکتے ہیں لیکن ابھی فیلال پرولات روشی اور ترنچو کی قیادت میں بیجے پی نیجسٹر پارٹی میٹنگ سے نگر کے اندر جاری ہے بلکل عمران چونکہ کل بڑا اہم دن ہوگا کیونکہ چھ سال بعد جمعہ کشمیر اسمبلی کا پہلا اجلاس کل سے شروع ہونے والا ہے تو کس طرح کی امیدیں اس پہلے اجلاس سے ہیں کیا کس طرح کا ہنگامہ بھی اس بار دیکھا جائے گا یا سب جو میمران ہے وہ اپنے اپنی بات رکھیں گے دیکھئے ظہور یہ جو اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا چھ سال کے بعد اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے اور اس پہ ساری نظریں ہیں اور ہم نے دیکھا گزشتہ بھی روز سے اس پہ راکی گفتک ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ نیوز پیپرز میں آرٹیکلز دیکھیں گے مختلف لیڈرز کی جانب سے ایم لیڈرز کی جانب سے اپنی 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 کی جانب سے اس پہ دسکشنز ہو رہی ہیں تو بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کل سیشن شروع ہونے والا ہے خاص کر آرٹیکل 375 اپنی کیا ہوا لیسے جو مسلسل بات دیں گھنے جیسے نیشنل کانکرس نے اپنی کیابنیٹ بیٹنگ میں سٹیٹو کی رزویشن پاس کی اور اس پہ بیٹنگ دورنٹ نے بھر بھی لگائی اور اس کے بعد پرائی منٹر سے ملاقات دو منٹر سے ملاقات اور اب جو سیشن شروع ہو رہا ہے اور اس میں آپ کی ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہوگی اور بہن سو بھائیس ہے جیسے اپنی کا اس میں دیکھنے کو ملے گا اور خاص کر یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلا دن ہوگا ملکل جب سے نگر کے اندر کانس کمپلیکس کے اندر یہ سیشن شروع ہوگا اور دیکھنے والی بات کیوں ایک بیجے پی جس کے پاس اکٹھائیس ایمیلیز ہے اور دیگر بیٹی کے پاس بھی تین ایمیلیز ہیں پھول میں آکے دیکھا جائے پڑا انٹرسٹنگ سیشن ہونے والا ہے اور اسی حوالے سے آج بیجے پی کی ریجلیٹر پارٹی کی میٹنگ کی بھی اور زائر سی بات ہے کہ کس طرح سے پہلے ہی دن حکومت کو پریشنرائز کرنا ہے کس طرح سے پہلے دن حکومت کے اوپر دعوے بولنا ہے تو یہ ساری جماعتوں کی کوشش ہوگی جو بھی ایمیلیز ریسنٹ کی امران آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا آگلی خبر پر دوبارہ آپ سے تفصیلات لیں گے فیلال یہ بڑی خبر سرینگر سے جہاں پہ جو باہر تیجندہ پارٹی کی کور گروپ میٹنگ جو ہے وہ فیلال جاری ہے جس میں حال ہی میں ممصر مقرر کیے گئے تورنچوگ اور پرلا جوشی انہوں نے اس میٹنگ کی صدارت کی ہے اور تمام جو نو منتخب ایمیلیز ہیں انہوں نے بھی اس اہم میٹنگ میں شرکت کی اور فیلال سنیل شرمہ کو حضب اختلاف کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے تاہم باہر تیجندہ پارٹی کی اہم میٹنگ فیلال سرینگر میں جاری ہے آگے بڑھتے اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے اور آپ کو بتا دی کہ جہاں کل اسمبلی اجلاع شروع ہونی جارہا ہے وہیں آج نیشنل کانفرنس کی اہم میٹنگ منقد ہونی جاری ہے آپ کو بتا دی کہ وزرعال عمر عبداللہ کے صدارت میں یہ اہم میٹنگ آج ہوگی اسمبلی اجلاع سے پہلے نیشنل کانفرنس نے اہم اجلاع طلب کیا ہے اور اس اجلاع کی صدارت خود وزرعال عمر عبداللہ کریں گے جس میں سپیکر کے انتخاب پر تبایدلہ خیال ہوگا کہ کس کو سپیکر بنایا جائے گا اس حوالے سے اس اجلاع میں تبایدلہ خیال کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دی کہ اسمبلی سیکشن کے حوالے سے بھی تمام انتظامات اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے وزرعال عمر عبداللہ کی صدارت میں یہ اہم اجلاع شروع ہونی جا رہا ہے اور آپ کو بتا دی کہ سری نگر میں یہ اہم اجلاع ہوگا جس میں نیشنل کانفرنس کے کاننساز میمران جائے وہ اس اہم اجلاع میں شرکت کریں گے اور یہ اجلاع اس لئے اہم ہے کیونکہ سپیکر کا انتخاب ہونا ہے کل جو ہے سپیکر کا انتخاب ہوگا لیکن اس سے پہلے اس نام پر آج تبادلہ خیال اس اہم میٹنگ میں کیا جا سکتا ہے اور اس میٹنگ پر سب کی نظریں ہیں کی اس میٹنگ کی صدارت خود وزرعال و مردلہ کرے ہیں لگتار عمران ہمارے ساتھ ہے عمران اپڈیٹ کیجئے گا اس میٹنگ کے حوالے سے اور اسمیل اجلاس کل سے شروع ہونے جا رہا ہے اور آج نیشنل کانفرنس کی اہم میٹنگ ہے اور کیا اس میٹنگ کا اجنڈا ہے جی بلکل یہ نیشنل کانفرنس کی نیشنل پارٹی کی بیڈنگ ہے جو اسے مردلہ کے مائنٹ خال میں عمران اپڈیٹ کی قیادت بھی ہو رہی ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ عمران اپڈیٹ کی نیشنل کانفرنس کے نیشنل پارٹی کے ریڈر بھی ہیں جو نے نیشنل کانفرنس کے نیشنل پارٹیز نے چنہ ہے اور تمام نیشنل کانفرنس کے کامیاب بیدوار ہیں جیت حاصل کی تھی تو وہ سب ہم میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں گے ریجسلیٹر پارٹی کی میٹنگ جو بینک اٹھال میں شام 6 بجے شروع ہوگی کیونکہ کل اس طرح ہم نے کہا تھا کہ ایک اسمیلی کا سیکشن کافی وقت کے بعد کافی عرصے کے بعد شروع ہو رہا ہے جو کشپیر میں سنگر سو یہ اپناہ امپورٹنٹ ہے کہ پارٹی کی جو ریجسلیٹرز ہے جو پارٹی کے امیلنز ہے گیرہ کے اپنی کنسٹرز ہیں تو ان کو اس طرح سے ہلائے دے لیے ہیں کیسے بطاری پر رکھنا ہے آپ پوزشن کا ہمگامہ بھی سامنے ہوگا بیچے پی کے آلویڈی یہاں پہ امیلنز ہو چکے ہیں ان کی بھی اس وقت بیٹنگ جاری ہے جو پارٹیوں کے جو اپوزشن امیلنز ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں تو کھل بلا کے بڑا انٹرسٹنگ سیشن کل شروع ہونے والا ہے اور اسی تناظر میں نیشنل کانفرنس کے سیڈیلیٹرز وائس پنیسٹر اور مزیرا رہا پارٹی کی پارٹی کی جو ریجسلیٹر بیٹنگ شام چھے بچے بیٹنگ میں شروع ہو رہی ہے اور تمام نیشنل کانفرنس کے جو ریجسلیٹرز ہیں ان کو اس میں مدوق کیا گیا ہے اور کافی ساری چیزیں اس پر ڈسکس ہو رہی ہے اور خاص کر یہ جو بنیادی جسے آپ نے کہا کہ مقصد اس بیٹنگ کا یہی ہے کہ جو کل سیکشن ہو رہا ہے اس سیکشن کے حوالے سے نیشنل کانفرنس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے نیشنل کانفرنس کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ کس طریقے سے اپنی جو تجاریاں ہیں اپنے جو آرگومنٹ سے وہ پیش کریں گے خاص کا جو مبایسہ وہاں پر شروع ہوگا اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے سوالے سے ملتا کی یہ اہمیٹک شام چھے بجے ہوگی جس میں ساری نظریں امران جب ہم سبیکر کی بات کرتے ہیں تو کون کون سے نام ہے جو اس لسٹ میں ہیں جن پر اس میٹنگ میں تبایلہ خیال کیا جا سکتا ہے جی بلکل جیسے اس وقت انٹرم سبیکر ہیں مبارک گل لیکن جو سبیکر کل جو ہے اس کا اتخاب ہوگا لیکن نیشنل کانفرنس کے پاس کئی سارے ایسے جو شاید اس ریس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہمارے پاس اطلاق ہے کہ ورحیم راتر جو فارم فائنانس دو شکریہ ہیں اور نائنٹی پیٹی سیون سے ہم نے کو اسمیلی میں دیکھا ہے اس سپیکر سو ان کی ایکسپیرنس کو دیکھ کے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا شاید چہرہ سامنے سپیکر لیکن اب کلنہ کے نیشنل کانفیس کی طرف سے جو آج میٹنگ ہے اس میں جیسے میں نے کہا کہ سارے ان ایشیوز کو معاملات دو ہمارے پر نظر رکھتے ہوئے مردہ کی قیادت میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور ان میں خاص کر یہی کی جو سپیکر کا انتخاب ہونا ہے وہ سامنے رکھا جائے گا اور جیسے ہم نے پہلے بھی یہ خبر چلائی ہے کہ جو ریڈراف اپوزشن ہے یا جو سپیکر ہے یا جو باقی چلے بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے امران آئیکو سرینگر سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پیدر پہ میٹنگوں کا سلسلہ اس وقت سرینگر میں جاری ہے اور یہ میٹنگ یہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب کل سے جو ہے بازابت طور پر اسمبلی کا جو اجلا سے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے ایک طرح بارتیا جنتہ پارٹی حزب اقتلاف وہ بھی میٹنگ ان کی بھی چل رہی ہے اور دوسری طرف آج جا نیشنل کانفرنس نے بھی چھے بجے میٹنگ بلائی ہے وزرعال عمر عبداللہ کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوگی جس میں خاص کر جو سپیکر کے اندکاب پر تباید لا خیال ہو سکتا ہے اس میں کئی نام سامنے آ رہے ہیں خاص کر جو سب سے سرفرست ہے وہ عبدالرحیم رتھر کا نام سامنے آ رہا ہے مبارک گل کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اور بھی کئی نام ہیں جن پر تباید لا خیال اس میٹنگ میں کیا جا سکتا ہے اور کل جو ہے کل سب کی نظریں جمع کشمیر اسمبلی پر ہوگی کیونکہ کل چار نومبر کو اسمبلی کا پہلا اجلاح شروع ہونے جا رہا ہے جس میں سپیکر کا اندکاب ہوگا اور پھر لیفٹرین گورنر منوسنا شروعات کریں گے وہ اسمبلی سے خطاب کریں گے اور پھر پانچ نومبر کو سابق اراکین اسمبلی کے لئے تازتی پیغامات ہوں گے جو فوت ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا پھر چھے اور سات نومبر کو لیفٹرین گورنر کی خطاب پر اظہار تشکر کی تحریک پر بحث ہوگی اور پھر آٹھ نومبر کو لیفٹرین گورنر کی خطاب پر اظہار تشکر کی تحریک چلے گی اور اس کا جواب دیا جائے گا کل ملا کر چار سے لے کر آٹھ نومبر تک یہ اجلاس چلے گا اور اس اجلاس پر سب کی نظریں ہوں گی کہ پہلے اجلاس میں کن اہم معاملوں پر بات چیت ہوگی آگے بڑھتے ہیں ایم لے انتناک ویسٹ عبدالمجی لارمی نے آج کازی گونہ ہستال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مریضو کو دی جاری سہلیات کا جائزہ لیا انہوں نے جاری ترکیاتی کامو کا بھی اس موقع پر جائزہ لیا اور یقین گہانی قرائے کی وہ اس سوالے سے کابنہ وزید سکینا یہ دوسرے بھی بات کریں گی تاکہ مریضو کے لیے مزید بہتر سہلیات میسر رکھی جا سکی یہ صحیح بات ہے یہ جو یہاں کا سٹاف ہے بیامو صاحب کی نگرانے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر ان کے پاس ایو نیوز نہیں ہے ان کے پاس مشنری نہیں ہے اگر مشنری ہے تو ان کے پاس مین پاور نہیں ہے تو اس کے بارے میں ان کو بیامو صاحب کو میں نے ابھی یہاں پہ ان کے ساتھ میں نے بات کی کہ آپ مجھے لکھ کر دیجئے گا کیا کیا پرابرم ہے تاکہ میں وہاں پہ منشتر صاحبہ سے جو میرم سکینہ چلتو صاحبہ ہے اس کے ساتھ بھی بات کرو اور کمیسٹر سکٹری ہمارے عبیدرشید صاحب ہے ان کے ساتھ بھی میں اٹھاؤں کیونکہ یہ گیٹوے ہے یہاں پہ فیسلٹی ہونی چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے پھر انتناک کسی کو جانا پڑے گا جب یہاں پہ فیسلٹی ہوگی تو انشاءاللہ رحمان میں یہ حل کروں گا ان کے مسئلے کے لیے اور بیم صاحبہ بہت اچھا کام ان کے بارے میں ہمیشہ اچھے رپورٹس ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں ان کا سٹاپ بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں مگر ان کے پاس اگر مجھنری نہیں ہوگی یہ کیا کر سکیں یہ تو ہمیں اوپر سے دیکھنا ہے ابھی تو ایل جی سرکار تھی یہاں پہ لوگ سفر کہتے ہیں ان لوگوں کی سرکار آئی ہے یہاں پہ لوگوں کی سرکار آئی ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے جتنے بھی کام ہوگے جو جنیمن ہوگا خاص کر ہیلت سیکٹر کے بارے میں آج سوچنا چاہے سب سے پہلے ہیلت دیکھنا چاہے اس کے بعد کوئی اور باقی شمالی کشمی لائن آف کنٹرول مچسل رنگ بالا کے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کر دے کہا کہ یہ علاقہ ابھی بھی بنیادی سولیات سے محروم ہے جس وجہ سے لوگ مشکلات میں آگئی ہیں مقام لوگ کے مطابق موسم سرما کے دوران انہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں حکومت سے اپیل کی ہے کہ سید کے خدمات راشن اور دیگر انتظامات پہلی سے یہاں میسر رکھی جائے تاکہ موسم سرما کے دوران لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑی موسیقی دیسٹ اڈوٹی مصر دوئیم پرابلیم شہر ہے یہ اچھ راشن طرح جنابیلی اس طرح تروہ کیلو آز اچھ پہنس کیلو تیشی طرح یہ موان سے اور گورمیر سوزان چیو ملانو سنے کاش مریش اکفل دیز میں بکتانو مرکز میں چیگو مالاتی شہر ہے تو پندرہ پندرہ دن اندر رہتے ہیں پھر بارو جب پکری ہو جاتی ہے پھر جاتے ہیں اور گلیزر بہت آتی ہیں یہاں سڑک بند ہو جاتی ہے پاور لگائی ہے لیکن چھ مینے ٹھیک ہے چھ مینے کے بعد ہم نہیں دیکھ سکے جٹ گلی سے یہاں تک ٹوٹے ہو جاتے ہیں پاور کی ہمارے کیسر جمشید لونج صاحب یا عمر عبداللہ صاحب میری گزارش ان سے یہی ہے کہ ہمارے یہاں کا یہ لانشٹ گاؤں ہیں ابھی جب برب گری گی تو یہ ہمارا ہلکہ ہلکے رنگ بالا یہ ہلکے رنگ بالا یہ ہلکے رنگ پائین سے اور ٹیسنٹ سے بھی کٹ جائے گا کیونکہ یہاں پر بربک میں نہ گاڑی ہے نہ کچھ یہاں پر اگر کوئی بیمار ہوگا اس کا بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے اور ہمارے لیے ایک ہوای سروس کا جو ہوای سروس بیماروں کے لیے جیسے کوئی پریگنیٹر ماں بہن جنبی کشمیر زارحال ترال میں لوگوں نے محکمہ جنگلات کے خلاف خاموش اعتجاج کیا ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ محکمہ نے مزید جنگل کی تاربندی شروع کی ہے جس کی وجہ سے ان کے مال مویشو کو گاز چردنے کے لیے جگہ نہیں بچی ہے انہوں نے بتایا کہ پورا علاقہ مال مویشو پال کر اپنا گزارہ کر رہا ہے انہوں نے اس سوالی سے اب عالحکام سے مداخلت کی اپیر کی دیکھیں جو یہ پروٹیسٹ ہے یہ فارسٹ کی زمین کو لے کر ہے مرکزی سرکار نے ایک گرین مشن کے تحت یہاں جو فارسٹ جو بچا ہوا تھا فارسٹ لینڈ جو تھی اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے آر ایڈی اگر دیکھیں تو اس گاؤں میں ہمارا نائنٹی پرسنٹ جو فارسٹ تھا وہ تو سرکار نے کور کیا ہوا ہے لیکن اب بچا کچھا کچھ تھا جس میں ہمارے مال مویشو جو تھے وہ پلتے تھے یا یہاں سے راستے بھی ہے جو شارٹ کٹ راستے جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ چل کے جاتے ہیں گاؤں کی اور تو اس چیز سے جو ہے لوگ جو ہے بڑی پریشانی میں فسے ہوئے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں یہ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں پچھلے اسی سال سے سو سال سے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں جو اس جنگل کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں اپنے مال مویشو کو چرانے کے لیے لاتے ہیں یہاں تو اب تھوڑا سا جنگل بچا ہوا ہے مرکلزی سرکار چاہتی ہے کہ یہ بچا ہوا جو جنگل ہے یہ بھی گرین میشن کے تحت بند کیا جائے تو برائے مہربانی ہمارا بھی سوچیں ہمارے گریب طب کے جو گجر لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے اگر دیکھیں تو جنگلو کی رخوالی کرنے والے یہی لوگ ہیں جنگلو کی دیکھ رہے کرنے والے یہی لوگ ہیں لیکن اگر سرکار ہمارے ساں ایسے پیش آئے گی تو پھر ہم لوگ گجر ہیں ہم بھی مطلب بہت زیادہ حد تک ہم گر سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جنگلو کی رخوالی ہم نہیں آگر ہم نہیں کرتے تو یہ جنگل سارے جلے ہوتے یہ جنگل سارے خراب ہوئے ہوتے لیکن آج تک ہم جو ہیں ہم گجر لوگ ان کی رخوالی کرتے آئے ہیں آگے بھی کریں گے لیکن ہماری مرکزی سرکار سے اپیل ہے کہ جو یہ گریب میشن کے تحت آپ نے یہ دس پرسنٹ ہمارے گاؤں کا بچا ہوا جنگل جو بند کرنے کی کوشش کی ہے اس کو روکا جائے ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فارسٹ رائٹس ایکٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپلیمیٹ ہوا نہیں ہے دیکھئے ہمارا جو یہ آج کا پروٹسٹ تھا یہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لے کے ہے جو فارسٹ رائٹ ایکٹ باقی ہندوستان میں ہو رہا ہے جس کے باعثے لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے ہمارے یہاں دیکھو زرادی ہارڈ میں آج لوگوں نے جو یہ پروٹسٹ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ فینسنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے جنگلات کی طرف سے محکمہ جنگلات کی طرف سے جس سے ہمارے یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو بہت ساری دکتیں ہو رہی ہے چلے بیتے کے تازہ اور دکھبر نامے میں اکھلان میرے ساتھ اتنا ہی ہیں مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے گلستانیوز مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں